گوالیر میں ایک پتی نے گرہ کلیش کے چلتے اپنی پتنی کی گھرہ گھوٹ کر ہتیا کر دی اس کے بعد پرجن اور پولس کو گمراہ کرنے کے لیے ہارٹ اٹیک کی کہانی سنائی لیکن پوست ماتم رپورٹ میں موت کے کرم کا خلاصہ ہونے کے بعد آروپی پتی سے جب پوچھتاچ کی گئی تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا دراصل گوالیر کے مہاراج پور تھانا چھیتر میں آنے والے وائیو نگر میں مرتقہ سپریہ جادون اپنے پتی رامنج جادون اور دو سال کی بچی کے ساتھ رہتی تھی منگلوار مرتقہ سپریہ کی موت ہو گئی جس کے بعد پتی نے پرجن اور پولس کو سوچنا دی کہ سپریہ کی ہارٹ اٹیک کے چلتے موت ہو گئی پرجن اور پولس نے جب مرتقہ سپریہ کا پوست ماتم کر آیا تو پوست ماتم رپورٹ گلہ گھوٹ کر مرتقہ ہونا سامنے آئی جس کے بعد جب پولس نے مرتقہ کے پتی رامنج جادون سے پوستاش کی تو کچھ سمیباد آروپی نے اپنا جرم قبول کیا اور بتائی کہ دونوں کے بیچ آئے دن گرہ کلیش چلتا رہتا تھا جس سے وہ کافی پریشان ہو گیا اور اس کی پتنی سپریہ کا گلہ گھوٹ کر ہتیا کی گھٹنا کو انجام دیا پھلال پولس نے آروپی پتی کو گرفتار کر پوستاش شروع کر دی ہے ہمارا پورا تھانا انترگت پتی پتنی کے بیواگ میں ایک ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے پور میں پتی دورہ سوچنا دی گئی تھی کہ ہارٹ اٹیکس سے پتنی کی مرتقہ ہوئی ہے اور بعد میں جو پی ایم رپورٹ میں جو تتھ آئے ہیں ان کے آدار پر گلہ دبا کر کے دم گھٹنے سے مرتقہ ہونا پایا گیا ہے اور بعد میں پوستاش کندے پر کڑائی سے پتی دورہ پتنی کا گلہ دبانا آپ کی جھگڑے کے بیچ میں ایسا گھٹنا ہونا بتایا پتی دورہ پتنی کو سمجھ نہ دے پانا اور ان جو ان کی پاریوارے جو کلائی کی بجائیں تھیں اس کے آدار پر کل رہات میں بیباد ہوا دونوں کے بیچ میں اور پتی دورہ پتنی کا گلہ دبا کر کے ہتیا کر دی گئی اس پر سے تھانا مہاراچ پورا میں اپرات پر جبت کیا گیا ہے دوسرا سر کہاں کا معاملہ ہے مہاراچ پورا میں بائیونگر کولوری نباسی یہ لوگ ہیں مولتا میرہاؤں کے رہنے والے ہیں یہاں پر نباس کرتے تھے اور گھٹنا کے سمجھے ان کی ایک بیٹی بھی گھر میں تھی اور بعد میں کہانی گھڑ کر کے اس کو چھپانے کا پریاز کیا گیا لیکن پولیس کی جانس رپورٹ اور پی ایم رپورٹ کے آدار پر ساری کہانی کا کلاصہ ہوئا اور بھی روچک خبریں دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ایم پی ٹوڈے نٹوا کو سبسکرائب کریں خبر کو لائک کریں اور بل آئیکن دھبانا نہ بھولیں جسے آپ کو روز نئی خبریں دیکھنے کو ملیں گی موسیقی